اللہم آلہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعاہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین حضرات محترم جو اس وقت ہمارے سامنے پوری دنیا ہی کے حالات ایسے ہیں کہ اگر درد دل رکھنے والا انسان ہو تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہیں اور مسلمان ہو تو اس سے زیادہ اندھوناک صورتحال شاید ہی تاریخ انسانی میں مسلمانوں پر آئی ہو جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جس سے گزر رہے ہیں آپ مشرق میں دیکھیں مغرب میں دیکھیں شمال میں دیکھیں جنوب میں دیکھیں ہر طرف مسلمان پٹ رہے ہیں اور پٹ نہیں رہے ہیں ظالمانہ طریقے سے کچھ لے جا رہے ہیں چائنہ سے جو خبریں آتی ہیں وہ دل دھیلا دیتی ہیں انڈیا کے حالات وہ آج سے نہیں ہیں اگر کوئی درد دل رکھتا ہو تو انڈیا کا مسلمان پشتے تیس سالوں سے چالیس سالوں سے ایک انتہائی جسے کہتے ہیں ظلم کی کیفیت سے گزر رہا ہے کشمیر میں آپ کو معلوم ہے کہ تیس سالوں سے بربریت کا بازار گرم ہے لیکن یہ کہ پہلے یہ ایسا ہوتا تھا کہ انڈیا سے بھی اس طرح کی جو ہے ویڈیوز آ جاتی تھی جس میں کسی مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے کبھی گائے کے گوشت کا الزام لگا کر اس پر ظلم کیا جا رہا ہے پھر یہ کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے ان کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے گلیوں میں جو ہے گسیٹا جا رہا ہے اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھی اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ گجرات میں ہوا تھا کہ یہی مودی جب گجرات کا وزیریالہ تھا تو مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم ہوا کہ گجرات کے قسائی کے نام سے یہ مشہور ہوا اور اب جو بی جے پی آئی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ طاقت لے کے آئی بلکہ یہ اب اس کی دوسری ٹرم ہے کہ جب یہ ملک کا وزیریازم بن گیا ہے اسے انام گجرات کے فسادات کا یہ دیا گیا کہ اسے اتنے بڑے ملک کا وزیریازم بنا دیا گیا گویا تمام دنیا کی جو بھی شیطانی طاقتیں ہیں اور جو اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ اس شخص کی پیٹھ ٹھونک رہی ہیں اس کے ان گناونے منصوبوں کے پیچھے پوری طرح وہ اس کو اپنی سپورٹ مہیا کر رہی ہیں اپنا ساتھ اس کا انشور کر رہی ہیں تو یہ جب دوبارہ آیا ہے تو اپنا پورا ایجنڈا جو ان کا ایسل ایجنڈا ہے اور جو آج سے نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو عالمگیر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو ہے اس کی ساری زندگی اسی فتنے کی سرکوبی میں گزر گئی جو مسلمانوں کے لیے جو مرہٹا طاقت کا فتنہ اٹھ رہا تھا خطرہ نظر آ رہا تھا پھر یہ کہ اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئے اور آہستہ آہستہ مغل کمزور ہوئے تو یہ فتنہ پوری شدت کے ساتھ جب اٹھا ہے تو شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کو احمد شاہ عبدالی کو خط لکھ کے بولانا پڑا کہ مسلمانوں کو ان ظالموں کے پنجے سے بچانے کے لیے اب تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور احمد شاہ عبدالی کے ہاتھوں مرہٹا طاقت کو شکست ہوئی یہ کچھ لے گئے اور پھر کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کو ایک آمن کا سانس نصیب ہوا پھر خیر بعد میں انگریز آگئے اور انگریزوں کے آنے کے بعد گویا ایک درجے میں کسی نہ کسی درجے میں ایک تعافظ بھی مل گیا ادھر سکھوں سے مل گیا ادھر مرٹوں سے مل گیا پھر انگریزوں کے جانے کے وقت پھر یہ خطرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو کچلا جائے گا انہیں مارا جائے گا ان کے حقوق طلف کیے جائیں گے ان کو یہاں پہ ایک شدروں والی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے گا غلام بنا کے رکھا جائے گا تو بہرحال قائد اعظم اٹھے قوم نے ان کا ساتھ دیا مسلمانوں کے لیے کلیدہ خطہ پاکستان کے نام سے حاصل کر لیا گیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سارے مسلمان اس میں جو ہے وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتے تھے اس نظریت سے اس خیال سے تو آج جا کر وہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ وہ خطرہ میز خطرہ نہیں تھا وہ کوئی اندیشہ نہیں تھا وہ کوئی ایک تصور نہیں تھا بلکہ وہ ایک حقیقت تھی اور وہ حقیقت پوری طرح اجاگر ہو کے سامنے آگئی ہے کہ جو اصل ہندو ذہنیت ہے وہ مسلمان کا وجود اپنی دھرتی کے اوپر گوارہ تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس صورتحال کو آپ جب دیکھیں گے تو یہ صرف ہندوستان کی اتفاق کی صورتحال نہیں ہے آپ اسے ذرا اس سے وسیطر تناظر میں دیکھئے کہ صرف ہم مسلمان پاکستان میں ہی تو نہیں رہتے سعودی عرب بھی مسلمان ملک ہے اور امارات بھی مسلمان ملک ہے اگر یہ دو مسلمان ممالک ذرا سا بھی پریشر ڈالیں مودی پر اور اندوستان کی حکومت پر تو جو کچھ اس وقت ظلم ہو رہا ہے اندوستان میں مسلمانوں کے خلاف یہ حکومت وہ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتی اس لیے کہ اگر وہ ہمیں جیسے کہ کہا گیا مبینہ طور پر جیسے بیان کیا جاتا ہے اگر وہ ہمیں روک سکتے ہیں کہ آپ ملائشہ اور ترکی کے ساتھ کانفرنس میں شرکت کرنے نہیں جا سکتے اگر گئے تو ہم آپ کے جتنے بھی یہاں پہ لوگ کام کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو واپس کر دیں گے تو ہم سے تو بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی انہی مسلمان ممالک میں موجود ہیں وہ اگر ان کو واپس کرنے کی دھمکی دے دیں وہ اگر ہندوستان کے ساتھ ہر قسم کی تجارت منقطع کرنے کی دھمکی دے دیں اور اس سے آگے بڑھ کر سوچئے کہ اگر سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی دے دیں تو یہ دھمکی ہی پہلی دھمکی ہی اتنا کام کر سکتی ہے کہ مودی کو اپنا سارا ایجنڈا بھول جائے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی چون کی آواز بھی نہیں کوئی بندہ جو ہے افتک کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مسلمان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ساری او آئی سی کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی اتنا طاقتور ہو چکا ہے اتنا مؤثر ہو چکا ہے یا یہ جو بھی ایک ہندو ڈومینیشن ہے یہ اس کے اثرات اب صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہیں اس کے اثرات تو اب مشرق وستہ تک جو ہے ان کا انفلوینس ہو چکا ہوا ہے اور گویا وہ بھی ان کے نیچے لگ چکے ہیں اسی کی کچھ علامات ہیں آپ دیکھیں نا یہ جو سعودی عرب میں مندر بن رہے ہیں کیوں بن رہے ہیں یہ جو امارات میں مندر بن رہے ہیں یہ کیوں بن رہے ہیں تو یہ سجدہ ریزی کی کیفیت کہ کشمیر میں ظلم ہوا پھر یہ کہ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم ہوا پاکستان ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم کی تصویر بنا رہا اور اب پورے ہندوستان میں وہی کام شروع ہو گیا اور پاکستان چپ نہ صرف پاکستان چپ بلکہ پوری امت مسلمہ چپ تو یہ در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ امت کا جان جو وجود ہے وہ اب نہ صرف مزمائل ہے بلکہ مفلوج ہے وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ بلکل وہ کیفیت ہے جس کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تھوڑے سے نہیں تھے کوئی سینکڑوں میں نہیں تھے پچاس دس بیس چالیس نہیں تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے اور انہیں گھروں سے نکال دیا گیا نکلو باہر نکل آئے چلو بھاگو بھاگ گئے کیوں ہزار الموت موت سڈرتے تھے آج مسلمانوں کی چلیں امریکہ تو بہت بڑی طاقت ہے ہندوستان تو اتنی بڑی طاقت نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس پر معاشی پابندیا لگا دیں تعلقات منکتے کر لیں تو اس کو اکل ٹھکانے آ جائے لیکن یہ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ در حقیقت قرآن مجید کا وہ فتوہ جو کبھی اس نے بنی اسرائیل پر لگایا تھا کہ یہ تمہارے اندر جو ہے بزدلی کم ہمتی مسکنت ذلت تمہارے اندر پوری طرح جو ہے وہ سرائد کر چکی ہے بلکہ تم پر مسلط ہو چکی ہے آج پوری امت مسلمہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے یہ وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث جو آپ کی ہیں ان میں بعض مقامات بعض جگہوں پہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہے مسلمانوں تم پر اقوام میں غیر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخان پہ ٹوٹتے ہیں حالانکہ مسلمان تو وہ ہیں جن کا روب ساری دنیا کے اوپر ہے سننلکی فی قلوب اللذین قفر الروب ایسی دہشت مسلمانوں کی تاری ہوتی ہے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی ہرکل جیسا بادشاہ جو ہے اپنی دو لاکھ فوج کے سمیتھ جو ہے وہ چند ہزار مٹھی بر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ اس کے دل پر روبتاری ہو جاتا ہے ان کا وہ مسلمان ان کو کہا جا رہا ہے تم پر دوسری قوم میں چڑھائی کریں گی لڑائی لڑیں گی تم پر ٹوٹ پڑیں گی تو ان کے لیے تو بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے تو حضور نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہوگا انہوں ایک ہی بات سمجھ رہا ہی کہ ہم تھوڑے ہوں گے شاید بیس چالیس ہوں گے دنیا میں تو اس لیے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے تو پوچھا گیا کہ ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں بلان تم یومائزین کسیر تب تم بہت زیادہ ہوگے آج جو ہے ڈیڑ پونے دو عرب مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کوئی کسی کی مدد کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوگے تم بہت زیادہ تو پھر مسئلہ کیا ہوگا حضور نے فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی اس بیماری کا نام وان ہے پوچھا گیا وان کیا ہے ملوانو یا رسول اللہ بتایا گیا حب الدنیا و قراہیت الموت دنیا کی محبت موت سے جو ہے وہ کو ناپسند کرنا مر نہ جاؤں اپنے آپ کو بچانا بچ جاؤں ہم نے ملک بچا لیا ہم نے گھر بچا لیا ہم نے دولت بچا لی ہم نے ایسٹس بچا لی ہم نے جان بچا لی ہم نے کمبہ بچا لیا سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے جو ہے اپنا کاروبار سب سے پہلے اپنی نوکری جب یہ سوچ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی تو تمہیں تمہیں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور کمزوری پیدا ہوگی تو دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی تم ککھ نہیں کر سکو گے وہی کیفیت کہ حضر الموت موت سے ڈر کر نکل ماغے ہزاروں کی تعداد میں تھے بجائے یہ کہ مقابلہ کرتے لیٹ گئے آج وہ کیفیت مسلمانوں کی ہو چکی ہوئی ہے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں اچھے یہ تو ہندوستان کے آلات ہیں اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف پاکستان تک کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو مشرق و وسط تک معاملہ دراز ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ جو ہندو ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا بہت صاف ہے اور دنیا کو اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کہ پورے ہندوستان کو مسلمانوں سے اسی طرح پاک کر دیا جائے جیسے کبھی سپین سے مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا تھا تاریخی طور پر یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ایک ہی سال ہے تریانوے ہجری کہ جب مسلمانوں کا ایک دستہ جو ہے وہ سپین پر قابض ہوا ہے اور دوسرا ہندوستان میں تریانوے ادھر محمد بن قاسم آئے ہیں ادھر تاریخ بن زیاد گئے ہیں تریانوے ہجری میں اور چودہ سو بانوے عیسوی یہ وہ سن ہے کہ جب سپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا وہاں مسجدیں تو موجود ہیں لیکن ان مسجدوں میں نماز تک بھی پڑھنے کی اجازت نہیں وہ بلکہ ان میں سے بعض کو چرچ بنا لیا گیا اب آپ دیکھیں یہ جو بابری مسجد انیس سو بانوے یہ چودہ سو بانوے یہ انیس سو بانوے پورے پانچ سو سال کے بعد اس بابری مسجد پر عملہ کیا اسے ختم کیا گرا دیا اور اب اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ آپ مندر بنائیں گے وہاں پہ علامتیں ہوتی ہیں اور یہ جو علامتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے پوری پوری کہانیاں ہوتی ہیں پوری پوری تاریخ ہوتی ہے اس کے پیچھے پورا اچھا یہی وہ سال ہے جو ہے انیس سو بانوے کہ جس میں آپ کو معلوم ہے ایک میڈرٹ کانفرنس ہوئی تھی میڈرٹ کہاں پہ ہے سپیند میں ہے اور اس میڈرٹ کانفرنس میں سارے عربوں کو بلائیا گیا تھا یہ فلسطین کے مسئلے پر تھی سارے عرب حکمران بلائے گئے تھے گویا ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ تمہاری تہذیب کا قبرستان ہے آؤ اپنے قبرستان میں بیٹھ کر مائدہ کرو اور اب ایک نیا قبرستان مسلمانوں کے لیے تیار ہوتا نظر آ رہا ہے اور وہ ہے ہندوستان اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں یہ یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے یہی مرٹا طاقت ہے جسے اب آپ آر ایس ایس کہتے ہیں انہوں نے اپنے باقاعدہ وہ فود بیجے سپین میں کہ جا کے تحقیق کرو معلوم کرو کہ کس طور پر مسلمانوں کو سپین سے نکالا گیا تاکہ اسی طرح سے ہم انہیں ہندوستان سے نکالیں اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہم نے سمجھا یہ ایسے ہی کیا ہے دیوانے لوگ ہیں پاگل لوگ ہیں یہ کہاں کچھ کر سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ ملینز آف مسلمز ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے اور نکال دیا جائے لیکن یہ کہ اب یہ وہ بات ہے جسے دنیا بھی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو بہت بڑا قید خانہ بننے جا رہا ہے ہندوستان مسلمانوں کے لئے اب تو وہ بہت بڑے بڑے کیمپ بنا رہے ہیں جہاں پر لاکے جو ہے جو لوگ اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکیں گے ان کو وہاں پر وہ قید کر کے رکھیں گے اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ ہندوستان کے شہری نہیں ہوں گے اور شہریت ثابت کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے اگر آپ کا جو بھی اہلکار ہے وہ آپ کی شہریت ماننے کے لئے تیار نہیں آپ نے برد سرٹیفکیٹ پیش کر دیا یہ آپ کا برد سرٹیفکیٹ ہے نا آپ پہلے اپنے والد صاحب کا برد سرٹیفکیٹ پیش کرو تاکہ یہ ثابت ہو وہ ہندوستان کے شہریت تھے پھر آپ کی شہریت ثابت ہوگی اور اگر آپ نے وہ بھی پیش کر دیا تو دادا جی کیا ثابت کرو تو کہاں تک آپ ثابت کریں گے یہ ڈاکومنٹیشن کا دور تو اب شروع ہوا ہے لہٰذا نتیجہ وہی نکلنا ہے کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہنا ہے اور اب اگر ہندو بنیں گے تو شودر کی حیثیت سے رہیں گے کیونکہ کوئی بھی ہندو مت قبول کر کے کوئی آلہ ذات کا ہندو تو نہیں بن سکتا وہ شودر کی حیثیت سے رہے گا تو پھر دوسری صورت یہی ہے کہ یا تو اس کیمپ میں رہا ہوں جیسے بیہاری رہ رہے ہیں بنگلہ دیش میں اور پچاس سال ہو گئے ہیں کہ وہ بیچارے جو ہیں جنہوں نے پاکستان کے حق میں بات کی تھی انہیں بنگلہ دیش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے شہری نہیں ہے یہ پاکستانی شہری ہیں پاکستان انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بنگالی ہیں اور وہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں نہ وہ بنگال کے شہری ہیں نہ پاکستان کے شہری ہیں اسی طرح وہ مسلمان جو اپنے ایمان پر ڈڑ جائیں گے یا تو موت کو گلے لگائیں گے یا پھر وہ جو بھی کیمپس بنائی جا رہے ہیں ان کے اندر انہیں رکھا جائے گا اور آپ سوچئے ہندو یہ کیوں کر رہا ہے وہ اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ یہ دھرتی ماتا یہ ہندووں کے لیے یہ دیوتاؤں کی دھرتی ہے یہاں پر جو دیوتے کو مانے گا وہ رہے جو ان دیوتاؤں کو نہیں مانتا اسے رہنے کا حق نہیں ہے تو یہ اس دھرتی ماتا میں پاکستان بھی شامل ہے یا نہیں شامل تو کیا ان کا یہ ایجنڈا ایجنڈا صرف مشرقی پنجاب میں آکے ختم ہو جائے گا مغربی پنجاب کی طرف نہیں جائے گا یہ ایجنڈا صرف مقبوضہ کشمیر کی حد تک رہے گا آزاد کشمیر کی طرف یہ جو ہے وہ توسیع نہیں کرے گا ہم تو نوکریوں میں توسیع کے قائل ہیں وہ تو مملکت میں توسیع کے قائل ہیں وہ اپنے جو ہے وہ پورے علاقے کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایجنڈا اور یہ جو بھی اس وقت یہ بھیڑیا جو مو کھولے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہیں اس کا حدف صرف ہندوستانی مسلمان نہیں ہے بلکہ اس کا حدف پاکستان بھی ہے اور صرف یہاں تک کی معاملہ نہیں ہے آگے افغانستان بھی ہے اور صرف افغانستان تک معاملہ ہی نہیں ہے روس سے نو آزاد ریاستیں جو ہیں ان کی طرف بھی ہے اور اس طرف جو ہے وہ مشرق وستا کی طرف بھی ہے یعنی یہ اس وقت جو ہندو منصوبہ ہیں یہ پوری طرح فٹ ان ہوتا ہے اس منصوبے میں کہ جو یہودیوں کا منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کا بی جی ختم کر دو اور ایک بات اور ذرا نوٹ کر لیجئے یہی پہ بات ہوئی تھی اور یہ ہوئی تھی خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا جب نیوزی لینڈ میں مسجد کے اوپر حملہ کیا تھا ایک شخص نے اور کئی مسلمان جو ہے وہ شہید کر دیئے گئے تھے اس وقت میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک بہت بڑا فاشزم جو ہے وہ وست میں جنم لے رہا ہے یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں یہ سفید فام رنگ کی بنیاد پر یہ جو وائٹ انگلو سیکسن لوگ ہیں یہ ان کے اندر ایک تاثب پیدا ہوا ہے جو بھی غیر سفید اقوام ہیں یہ افریقہ کے کالے ہوں بلکہ یہ کہ ان کے اندر جو نفرت ہیں وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں یہودیوں کے خلاف بھی ہے کیونکہ وہ سامیوں نسل ہیں یعنی یہ تقریباً وہ ہٹلر والی سوچ ہے جو دوبارہ جنم لے رہی ہے کہ یہ جتنے بھی سامی ہیں اور جو غیر سفید لوگ ہیں ان کو یہ تو انسان ہی نہیں ہے اور ان کو ختم ہونا چاہیے یہ ہمارے اوپر جو آ کے چھا رہے ہیں ان میں سب سے بڑا عدد مسلمان اس لئے بنتے ہیں کہ ان کی نظر میں ڈر یہ ہے ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں لہذا وہ مسلمانوں کے بہت دشمن ہیں اور یہ آسٹریلیا میں اس کا ایک طاقت ہے اس سوچ کی امریکہ میں ہے بڑے اعلی اقتدار کے آوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اس سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں تو جو ہندوستان میں ہندو توہ کی فلسفہ ہے وہی ویسٹ میں جو ہے یہ سفید فارم اقوام کا جو ایک جن ہے وہ مسلمانوں کو ہڑپ کرنے کے لیے ہڑپ کرنے کے لیے جو ہے وہ بلکل بے قرار ہیں اور اس سب کے پیچھے وہ شیطانی سوچ ہے کہ جس کو اگر کوئی خطر ہے تو اس امت سے ہے وہ اس امت کے درپے ہے یہ جو سارا سین بن گیا ہے یہ جو سارا منظر بن گیا ہے یہ منظر بتا رہا ہے اور پھر یہ کہ ابھی جو تازہ آتسہ ہوا جو ایران کا جو ایک بڑا افسر جو ہے جنرل امریکیوں نے مار دیا ہے بغداد میں آج آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی سن لی ہوگی اور اس سے اب جو یہاں کے حالات بگڑیں گے تو عرب مسلمان اپنا کیا دفاع کر سکیں گے امریکہ کے مقابلے میں اور اسرائیل کے مقابلے میں لہٰذا یہ مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے تباہی بربادی مسیبت وہ آتی اب ایک تو آئی رہی تھی وہ تو اقبال بیچارے کس دور میں کہہ گئے کہ برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اور حالی جو ہے وہ مرسیہ کہہ گئے اور وہ جو ہے اپنی رونہ رو گئے کہ خاصائے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے تو وہ تو جو حیثو ہے اور وہ تو بہت پرانی بات ہے آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ وہ چیز ہے جس کی خبریں دیئے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کے ساتھ جو تباہی ہونی ہے بربادی ہونی ہے کہ اگر کسی کے سو بیٹے ہوں گے تو نینانوے ختم ہو جائیں گے اب اس کے حالات تو پوری طرح بن چکے ہوئے ہیں برپور تیاری ہو چکی ہوئے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید میں میں نے جو آیتیں آپ کو سنائیں تھیں شروع میں اس میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَهِمِّنْ كَرِيَةِنْ کوئی بستی نہیں ہے دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے مگر ہم اسے بالکل ہی علاق کر دیں گے ختم نیست و نابود قبلہ یوم القیامہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے قیامت میں تو ساری دنیا ہی لپیٹ دی جائے گی نا پھر تو پہاڑ بھی اڑ جائیں گے پھر تو سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے یہ اس سے پہلے کی بات ہے قبلہ یوم القیامہ او معذبوہا یا اس بستی کو شدید ترین عذاب دیں گے عذاباً شدیدہ سخت ترین عذاب میں گریفتار کریں گے یعنی کوئی بستی نہیں ہے دنیا کی جس کے اوپر وہ تباہی نہ آئے کوئی تو بلکل برباد ہو جائے گی نسیم منسیہ ہو جائے گی اور جو بچے گی اس کو بھی اس تباہی کے اثرات سے کوئی بچت نہیں ہوگی اس میں بھی وہ بھونچا لائے گا وَزُلْزَلُوْ زِلزَالًا شدیدہ کی کیفیت اس بستی پر بھی آئے گی تو گویا ویسے تو ساری دنیا اس میں جو ہے وہ آگئی کوئی کافروں کا شہر ہو یا مسلمانوں کا شہر ہو کسی کے لیے استثناء نہیں ہے اس آئیت میں لیکن یہ کہ ان احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو یہ معاملہ بالخصوص ہے اور بعض جگہوں پہ بعض احادیث میں اگر استثناء آیا ہے تو دو شہروں کا آیا ہے ایک مکہ کا ایک مدینہ کا لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ جھٹکے وہاں بھی آئیں گے ایک روایت میں ہے کہ مدینہ کے اندر بھی زلزلہ آئے گا یا کوئی دماغہ ہوگا دو تین ایسے واقعات ہوں گے کہ جتنے مدینے میں منافق ہوں گے وہ سارے بھاگ جائیں گے مدینے سے مدینے میں کوئی منافق باقی نہیں بچے گا اس کا مطلب ہے کوئی ہلکہ پھلکہ حملہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی جدجہ میں تباہی وہ مدینے میں بھی آنی ہے تو معلوم ہوا کہ بہت ہلاکت خیز عذاب آنا ہے تباہی آنی ہے بربادی آنی ہے وہ جس کا ذکر احادیث میں الملحمت العزمہ یا الملحمت الكبرہ کے حوالے سے یا جسے عیسائی دنیا میں حرمجدون آرمگرڈان کہتے ہیں یہ وہ تباہی اور بربادی ہوگی کہ جو ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لگی اسی اب کے بارے میں کہا کہ ہم نے دنیا کو بڑی زینت دی بڑی رونک دی انسان نے اس زینت اور رونک میں اور اضافہ کر لیا بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی بڑے بڑے شہر آباد ہو گئے لش پش کرتے جو ہے گھاڑیاں ہیں سب کچھ ہے یہ سارا سنگار اس زمین کا پھر اتار کر اسے بالکل برابر کر دیں گے اسے کٹا ہوا کھیت جیسے ہوتا ہے اس طرح کر دیں گے ویران کر دیں گے اب یہ ویرانی بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آخرت کے خاص طور پر قیامت کی بات ہے لیکن جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کو سنائی اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس جنگ کے نتیجے میں اتنی بربادی آئے گی کہ گویا ہے زمین کا سارا گہنا اور اس کی ساری آراستگی اور پیراستگی ختم ہو جائے گی اسی سورہ کاف کی جو دوسری آیت ہے اس میں قرآن مجید کا ذکر کر کے کہا کہ یہ ینظرہ باسن شدیدم مل لدنہو تاکہ خبردار کر دے ایک جنگ سے جو خاص اللہ کی طرف سے مسلط کر دا ہوگی اب یہاں پہنچ کے ایک خیال آتا ہے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ آخر یہ مسلمان چلیں باقی نو انسانی بھی ساری اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں سارے انسان اللہ کی رحمت کا مذر ہیں وہ رحمان سب کے لیے ہیں رب العالمین ہے لیکن ان انسانوں میں سے خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جسے کہتے ہی امت مرہومہ ہیں وہ امت جس پر اللہ کا خاص رحم ہے رحم کی ہوئی امت جس کے اوپر اللہ نے مہربانی کی ہے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اس کی مہربانی ہے اس نے ہمیں اپنا کلمہ پڑھنا سکھایا اس کی مہربانی ہے اس نے ہمیں اپنی قرآن کا حامل اپنی کتاب کا بنایا اس کا رحم ہے اس کی مہربانی ہے اس کی انائت ہے جیسے حضور پر اللہ کا بڑا فضل ہے تو ان کی امت کے اوپر بھی اتنا بڑا فضل ہے لیکن یہ کہ آج اس امت کی یہ حالت کیوں ہے ایک بہت بڑی بہت بڑا سوال ذہن میں آتے ہیں یہ تب اچھا حالت بھی کوئی معمولی نہیں ذرا قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں نا کہ وہ جن یہودیوں کا ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا ذوربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ مغذوب علیہم قوم آج وہ بھی ہم سے بہتر دنیا میں ان کی حیثیت ہم سے بہتر اور یعنی جو خود کمزور قرآن کی نظر میں وہ بھی آج مسلمانوں سے طاقتور تو اس سے آپ اندازہ لگائیے تیکھو کہ خود مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں تو یہ جو مسلمانوں کی کیفیتی یہ کیوں ہیں جس فال نہیں پیدا ہوتا ہے وہ کسی کا شعر بھی ہے نا کہ ہیں آج کیوں خار کے کل تک نہ تھی پسند گستاخیے فرشتہ ہماری جناب میں انسان ہیں اور ان انسانوں میں سے اگر وہ فرشتہ اسے سجدہ نہ کرے اس انسان کو تو فرشتہ کو جو ہے وہ شیطان کی ابلیس جو ہے فرشتوں میں شامل تھا سجدہ نہ کرنے کے جرم میں راندہ درگاہ ہو گیا انہی آدم کی نقش پاپر اسی دین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت تو آج یہ رسوہ کیوں ہیں خوار کیوں ہیں زبو کیوں ہیں برباد کیوں ہیں دنیا کی ٹھوکروں پر کیوں ہیں ظلم و ستم کا نشانہ کیوں ہیں آج ان کی عزتیں کیوں پامال ہیں آج ان کا مال کیوں محفوظ نہیں ہے آج ان کی عبرو کیوں ریزہ ریزہ ہے سوال نہیں اٹھتا ہیں آج کیوں خوار کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی یا فرشتہ ہماری جناب میں تو ایک بات سمجھ لیجئے یہ جسے ہم کہتے ہیں ظلم جسے ہم کہتے ہیں ناانصافی یہ اسباب کی سطح پر ہیں تکوین کی سطح پر اللہ کی جو تکوینی سطح ہیں اس پر کوئی ظلم نہیں ہے کوئی زیادتی نہیں ہے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نکتے کو بہت صاف کیا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی لوگوں پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ذرہ بھر زیادتی نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے یہ کوئی اپنے ہی عمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کو بھگتنا پڑتا ہے سورہ شورہ میں ایک اور انداز میں یہ بات کہی ہے وَمَا أَسَابَكُمْ مِمْ مُسِيبَا جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے اس کا ایک پہلو وہ ہے دیکھیں آپ کو بخار آ گیا آپ نے صبر کیا اس پر آپ کو عجر ملے گا وہ بخار آپ کے لئے رحمت ہے وہ بخار آپ کے لئے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت بن کے آ گیا ہے آپ کو کانٹا چوبا اس کے بدلے میں بھی آپ کو عجر ملا ظلم نہیں ہے نا مصیبہ ایک طرف یہ بات ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن دوسری بات سن لیجئے فَبِمَا قَصَبَتَئِدِيكُمْ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے وہ جو کانٹا چوبا آپ نے کچھ کیا تھا آپ کو یاد ہو کے نہ کیا ہو یاد رہے یا نہ رہے یہ آپ کی کوئی غلطی تھی کوئی کتائی تھی کوئی لگزش تھی کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ کانٹا آپ کو چوب گیا اس کے بعد اگر آپ اللہ سے نراز ہوتے ہیں کہ کانٹا کیوں چوبا تو وہ عذاب بن گیا اور اس کے بعد اگر آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہ کانٹا چوب گیا اس لیے مجھے سمجھ آگئی کہ میں نے کوئی غلطی کی تھی اللہ تو مجھے معاف کر دے میں تیری رضا پر راضی ہوں اس تکلیف پر میں سبر کرتا ہوں تو یہ سارا عجر بن جائے گا یہ جو کانٹے کا چوبنا ہے یہ جو تھوڑی بہت دنیا میں جھٹکا لگنا ہے یا سزا ملنی ہے یہ ایک ایسے بندے کے لیے کہ جو اس سزا کے نتیجے میں پلٹ آئے اصلیت کی طرف یہ ایسے آدمی کے لیے اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے یہ اللہ کی زیادتی نہیں ہوتی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں اس کی کامل ترین مسال ہے حضرت یونس علیہ السلام وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا فوراں مچھلی کے پیٹ میں گئے جب مچھلی کے پیٹ پہ پہنچ گئے فوراں پتہ لگ گیا کہ میری غلطی اور اس میں جب اللہ سے دعا کی ہے لا الہ الا انت سبحاناکہ انی کنتو من الظالمین فجتباہو ربوہو تو اللہ نے انہیں دوبارہ پسند کر لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ان کا جو 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 حیثیت تھی مقام تھا مرتبہ تھا اس پر فائز کر دیا تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا وارننگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بندے کو سمجھانا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سیدھی راہ پہ لانا ہوتا ہے جیسے وہ پہلے وقت میں ہم جب حل جوتے تھے نا زمین میں اب ایک بیل اگر مستی کر رہا ہے وہ جو لائن ہے اس کو دائیں بائیں ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو سوٹی سے لاتھی سے سیدھی لائن پہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں تاکہ وہ صحیح رخ پہ چلتا رہے اسی طرح انسان جب سرات مستقیم سے ہٹتا ہے وہ انسان جو اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ انسان جس کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ سرات مستقیم پر چلتا رہے جب وہ سرات مستقیم سے ہٹتا ہے تو اللہ کی طرف سے فورا پکڑ آتی ہے فورا گرفت آتی ہے اس کے لئے کوئی چھوٹی موٹی سزا آتی ہے کوئی ہلکا پھلکا اسے نقصان ہوتا ہے تاکہ سوچے تاکہ غور کرے تاکہ اس بات کو دل پہ لے کے جائے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا تو اللہ تعالیٰ وہ اس سوچ کے نتیجے میں اس غور کے نتیجے میں اسے اپنی غلطی سامنے آئے اور وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے اور اگر وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے یہ سارا عمل یہ ساری نقصان یہ ساری مسیبت جو اس پر آئی ہوتی ہے یہ اس کے حق میں رحمت بن جاتی ہے یہ اس کے لئے ثواب بن جاتی ہے یہ اس کے لئے عجر کا باعث بن جاتی ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے اب یہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے یہ در حقیقت ہم مسلمانوں کی کوئی غلطی ہے ہم مسلمانوں کی کوئی بہت بڑی غلطی ہے کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہے دیکھئے کانٹا چوبنا اور بات ہے وہ ایک فرد کے انفرادی معاملے کا مسئلہ ہے یہ پوری جماعت کے اوپر مسئبت آئی ہے اور ایسی مسئبت آئی ہوئی ہے کہ جس مسئبت میں اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا اب یہ تو نہیں دیکھا جاتا گناہگار کون ہے سودخور کون ہے شرابی کون ہے بدکار کون ہے اور نمازی کون ہے پریزگار کون ہے حاجی کون ہے قاضی کون ہے سب ایک ہی جو ہے وہ سوٹی سے ہنکے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے جو سزا رہی ہے یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے یہ کوئی بہت بڑی ہم نے غلطی کیے بحیثیت امت کیے بحیثیت جماعت کیے بحیثیت مجموعی کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے سارے مسلمانوں کو اس مسئبت میں جھونک دیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیکھئے اب یہ سمجھے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہماری دنیا سمٹ چکی ہے ہمارا گھیرہ تنگ ہو چکا ہے چاروں طرف سے ہم معاصرے میں آ چکے ہیں یہ اس سے زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو چکی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں تھی یہ امت اب پوری کی پوری گویا ظالموں کے پیٹ میں شکنجے میں آ چکی ہوئی ہے اور نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف واپس ہو جائیں اللہ کی پناہ طلب کریں اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جھوڑیں تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بنیادی غلطی کیا ہے دیکھئے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ جو انسان ہے نا سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے یہ بنائے گورے بھی اللہ نے بنائے کالے بھی اللہ نے بنائے مسلمان بھی اللہ نے بنائے کافر بھی اللہ نے بنائے اور وہ رب العالمین ہے سب کو دے رہا ہے اب ان سارے انسانوں میں سے اسے مسلمان اس نے پسند کیوں کیے یہ جو کافر ہیں ان کو وہ حقیر کیوں جانتا ہے وہ راندہ درگاہ کیوں ہیں اور مسلمان جو ہے وہ پسندیدہ کیوں ہیں کسی کوئی بنیاد ہوگی نا اللہ ظلم تو نہیں کرتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بیٹا خامخواہ اسے جیسے باپ کو اچھا لگنے لگ جائے اور دوسرے بیٹے اسے اچھے نہ لگیں اللہ ایسا تو نہیں ہے اللہ تو سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے تو اس نے مسلمانوں سے اضافی محبت کیوں کی یہ ہے وہ بنیادی بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ختم نبوت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا یہ جو نو انسانی کے نام اللہ کا یہ پیغام ہے اس پیغام کو جو نبی پہنچاتے رہے ہیں پہلے لوگوں تک اب لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کو سونپیے اس وجہ سے اللہ نے کہا تم تو میرے لادلے ہو گئے تم تو میرے چہیتے ہو تم خیر امت ہو تم امت وسط ہو تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے ایسے اب تم نے لوگوں کے اوپر گواہ بننا ہے تم بہترین امت ہو اخرجت لن ناس اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے جام رہے تو کنتم خیر امتین اخرجت لن ناس تا مرون بالمعروف و تنہون عن المنکر ساری دنیا کو نیکی کا حکم کرتے ہو ساری دنیا کو برائی سے روکتے ہو و تومنون باللہ اور یہ کام اپنے چودرات کے لیے نہیں کرتے اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس ایمان کے تقاضے کے طور پر یہ کام کرتے ہو یہ اتنا بڑا منصب ہے اللہ کا پیغام نوئی انسانی کے نام اور جن کڑیوں کے توسط سے وہ نوئی انسانی تک پہنچے ان میں سے ایک کڑی تم ہو آخری کڑی تم ہو اللہ نے اپنا پیغام جبریل کو دیا جبریل نے وہ پیغام محمد رسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ سے وہ پیغام تمہیں پہنچا اب تم نے اس پیغام کو ساری نوئی انسانی تک لے کے جانا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو اللہ نے جبریل کو بھی عظمت دی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عظمت دی اللہ نے تمہیں بھی عظمت دے دی اس لیے کہ تمہیں اپنے پیغام کا آمین بنا دیا کسٹوڈین بنا دیا اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ پیغام جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دیا تھا وہ محمد رسول اللہ تک نہ لے کے آتے تو اللہ کا غضب کس پہ ٹوٹتا ہے محمد رسول اللہ پہ یا جبریل پہ اور وہ چھوڑ گئے اور تک پہنچا گئے اور محمد رسول اللہ نے اپنی امت تک پہنچا دیا پوچھ بھی لیا اللہ حل بللک تو کیا میں نے پہنچا دیا اور جواب بھی مل گیا اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں ہم گواہ ہیں ہم چشم دید گواہ ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے حق کی امانت ادا کر دیا آپ نے امت کی خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیئے علم نشرک کر دیا کنفیزن باقی نہیں چھوڑی اور حضور فرما رہے ہیں اللہ ہم مشہد اللہ تو دیکھ لے یہ مان گئے تو نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی یہ مان رہے ہیں کہ میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی ہے تین دفعہ حضور نے فرما اللہ ہم مشہد اللہ گواہ رہنا کیوں پوچھا اور کیوں یہ بات کی اس لیے کہ محمد الرسول اللہ سے پوچھا جانا ہے ہم لازمان ان سے بھی پوچھیں گے جو ہم نے بھیجے اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف بھیجے گئے جو بھیجے ان سے کیا پوچھیں گے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے اور جن تک پہنچایا گیا ان سے پوچھا جائے گا عمل کیا یا نہیں کیا عمل کیا یا مو موڑا سب سے پوچھا جائے گا تو اب آپ سوچئے حضور کو پتا تھے نا پوچھا جانا ہے کیا ہوگا اس دن جس دن ہر امت پر ہمیں گواہ لاکر کھڑا کر دیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کر لیں گے تو جب ہم تک پہنچ گیا امت تک پہنچ گیا تو باقی کافروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی جبریل کی محمد الرسول اللہ کی محمد الرسول اللہ کہہ کے گئے ہیں فَلْيُبَلْلِغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ اب جو گواہ بن گیا ہے نا جس نے مان لیا مجھ تک پہنچ گیا اب اس کے اوپر ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس تک پہنچائے جو ابھی تک اندھیرے میں ہے غیب میں ہے جس تک نہیں پہنچا ہے جو اس سے محروم ہے اس تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے اور اسے اتنا عام کیا یعنی ہر آدمی کی ذمہ داری لگائی اس میں تخفیف کر کے بَلْلِغُ أَنِّي وَلَوْ آیَتًا پہنچاؤ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو پورا اگر نہیں معلوم نہ ہو ایک تو پہنچاؤ یعنی اس ذمہ داری سے بریو ذمہ کوئی بھی نہیں اور اس پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا سارے تو نہیں نکل پڑ سکتے اس کام کے لیے تو وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْتُمْ میں سے کوئی جماعت ہو اور وہ جماعت کونسی ہو وہ وَلَنْتِئرز کی نہیں مسلمانوں کا ایک نظام ہو ان کے جو وہ مقتدر طبقات ہیں ان کے جو حکمران ہیں ان کا جو نظام خلافت ہے وہ انہی میں سے ایک امت ہے نا اُلُو الْعَمْرِ کی امت ان کا کام یہ ہے وہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں وہ مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کا کام یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریاں ان کو تفیز کی ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے ساری دنیا میں امر بالمعروف اور نیان المنکر کا کام کریں تو آپ سوچ لیجئے کتنے عرصہ کتنی صدیاں بیٹ گئیں کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے جس کا مطلب یہ کہ قرآن کی ذمہ داری مسلمانوں نے چھوڑی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے جیسے کبھی یہودیوں نے پھینکا تھا جس کا مطلب یہ اللہ کے دین سے مو موڑا ہوا ہے جس کا مطلب یہ کہ اللہ سے بے وفائی کے مرتقب ہو رہے ہیں اور ذرا سوچئے اللہ کے پیغام میں اگر اتنی سی آنچ کا فرق رہ جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تمام عجت کر دیا صرف وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے جب بالکل یہ کام نہ کیا جائے تو کتنی بڑی سزا ہوگی اور یہ تو عام پیغام کی بات تھی نا قرآن تو بڑا خاص پیغام ہے یہ عام تو نہیں ہے اس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بنے گا یہ حق ہے تمہاری رب کی طرف سے جو چاہیے اس پر ایمان لائے جو چاہیے اس پر کفر کرے لیکن پہنچنا چاہیے یہ حق اِنَّا اَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ قوموں کو عروج بھی دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں قوموں کو ذلیل بھی کرے گا اسی کی ترجمانی ہے جو اقبال نے کہی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر رسوائی کا سبب معلوم ہو گیا نا خواری کا سبب معلوم ہو گیا ہے اللہ کی مدد نہ آنے کا سبب معلوم ہو گیا ہے اور ساری نو انسانیوں کو دشمن بنا کر ہمارے اوپر مسلط کر دینے کا سبب معلوم ہو گیا ہے قرآنِ مجید کا حق ادا نہ کرنا اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی نہ کرنا اور اس حوالے سے خاص طور پر وہ دو آیات تو ذرا ذہن میں لے ہی آئیے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے سمجھایا گیا کس سے کہانیاں نہیں اس کے رب کی آیات سے اسے سمجھایا گیا مجھے بتائیں یہ قرآنِ مجید کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہوتی ہے یا بوش اور کلینٹن اور ٹرمپ کے گھر میں ہوتی ہے یا مودی کے گھر میں ہوتی ہے یا امیت شاہ کے گھر میں ہوتی ہے ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والے تو جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا فَآَرَضَ أَنْهَا ایک جگہ سورہ کاف میں فَآَرَضَ أَنْهَا اور جو سورہ سجدہ سُمَّآَرَضَ أَنْهَا وہ اس کے بعد بھی عراز کر گیا اس نے اس کی زندگی کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑھا ہون آیات کا کنی کترہ گیا اللہ کی پکار پر اس نے لبیک نہیں کہی تو سورہ سجدہ میں فرما اِنَّا مِنَا الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ الفاظ پھر سنیے اِنَّا بے شک ہم مِنَا الْمُجْرِمِينَ ایسے مجرموں سے کہ کوئی عام مولوی صاحب کی تقریر تو نہیں ہے ہماری آیات ان سے اعراز کیا ایسے مجرم لوگوں سے مُنْتَقِمُونَ ہم انتقام لیں گے اللہ انتقام لے کہتے ہیں نا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے نظر آتا ہے مودی کی لاتھی ہے حقیقت میں اللہ کی لاتھی ہے نظر آتا ہے ٹرمپ ہے حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے شامتِ عمالِ ما بصورتِ نادر گریفت یہ ہمارے عمال اور کرتوتے ہیں کہ جو ان ظالموں کے ذریعے سے ہمارے اوپر پھر وہ ظلم ہوتا ہے تو اصل میں تو اللہ ظلم نہیں کرتا ہے اِنَّا اللَّهَ لَا يَزْلِمُنَا سَشَيْعًا وَلَاكِنَّا النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اور جو کچھ تم پر بیٹھتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے اور بلکہ یہ بھی سورہ روم میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا ہے چونکہ میں نے وہ تشریح کر دی تھی آیت آپ کو سنانا بھول گیا تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس سے تم سنبھل جاؤ یہ جھٹکے جو لگے ہیں یہ جو تباہی بربادی نقصان تکلیف اس سے اگر تمہیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے توبہ کر جاؤ واپس آ جاؤ تو یہی مطلب تھا یہی مقصود تھا یہی چاہیے تھا جس کے لیے یہ ساری سزا تمہیں دی تھی یہ جو خوشکی و تری میں فساد پھیل گیا ہیں مسلمانوں کی تباہی ہو رہی ہیں یہ سارا کا سارا ان کے ہاتھوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے یہ ہمارا ظلم نہیں ہے یہ ان کی اپنی غلطی تھی جس کی ان کو سزا مل رہی ہے لیوزی کا ہم باز اللہ ذیہ ملو تاکہ ان کو سزا دی جائے ان کے باز آمال کی سب کی نہیں وہ تو آخرت میں ہے یہ تو دنیا میں اس کی ہلکی سزا ہیں اور اس سزا کا مقصود یہ بھی ہے لا اللہ ہم یرجعون شاید چوٹ پڑے اللہ یاد آ جائے شاید تکلیف میں جائیں تو وہ بھولا ہوا جو ہے سبق یاد آ جائے لا اللہ ہم یرجعون شاید کے واپس آ جائیں شاید کے توبہ کر لیں لیکن ہیں غلطی پر یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں جن کی سزا مل رہی ہے بی ما قصبت ایدیکم یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے جو تم بھگت رہے ہو ہم نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہم نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ تم پلٹ آؤ تم لوٹ آؤ تم اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ بولی جو منزل ہے وہ راہی کو یاد آ جائے یہ بھی ہم رحمت کے طور پر ہی کر رہے ہیں تاکہ تمہارا رخ صحیح ہو جائے جس غلط روش پہ چل پڑے اس کو تم چھوڑ لو اچھا اس کے بعد اسی مضمون کی جو سورہ کاف میں آیا ہے مضمون وہ بہت دل دیلا دینے والا ہے اس میں ایک اور بات آئی ہے کہ یہ اس انتقام کی جو اللہ انتقام لیتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ جو یہ ظلم کرے کہ سمجھ آئی ہو یہ آیات کے ذریعے سے اور پھر بھی ٹس سے مسن ہو تو اس میں جو پہلی سزا اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ بات سمجھنے کی توفیق صلب کر لینا ہے وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ فَآرَزْاَنْهَا تو وہ اس سے مو موڑ لے اب یہاں اِنَّا مِنَا الْمُجْرِمِينَ منتقمون نہیں آیا اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ اَقِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرًا بے شک ان کے دلوں پر ہم پردہ تاری کر دیتے ہیں کہ اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے آپ اس آدمی کی محرومی کا اندازہ لگائیں جس پر قرآن پڑھا جائے اسے سمجھ ہی نہ آئے یہ دل پر مہر کر دیتے ہیں سمجھ آیا تھا آپ نے عمل نہیں کیا اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کی اللہ نے پکارا مڑ کے نہیں دیکھا تو کوئی سزا نہیں سوائے کہ اب سمجھ ہی نہ آئے اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ اَقِنَّةً ہم ان کے دلوں کے اوپر پردہ تاری کر دیتے ہیں اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ سمجھ ہی نہ سکیں وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں کے اوپر سکل تاری کر دیتے ہیں اب انہیں سنائی ہی نہیں دیتا وہ دل کے کان بند دل کی آنکھ بند دل کی تفقیوں کی صلاحیت مفقود ختم مور ہو گئی ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَالَا سمجھ ہیم وَالَا ابسارِهِمْ غشاوہ کی صورت بن گئی کیوں اللہ کی پکار سن کر اسے کوئی لفٹی نہیں کر آئے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی وہ لوگ کہ جو چھوٹے سے جن کے ہاتھ میں چھوٹا سا اختیار ہوتے ہیں ٹرانسفر کرنے کا یہاں سے پنڈی اسلام آباد یا کوئی کراچی تو ان کے بھی بڑا خوش حمدیں کی جاتی ہیں ان کے پاؤں دھو دھو کے پیے جاتے ہیں ان کے بوٹوں کی پالشیں کی جاتی ہیں لیکن یہ کہ اللہ نے پکارا پروائی نہیں کی تو پہلی نقد فوری سزا یہ ہے کہ ایسے ایسوں کے دلوں پر اللہ مور کر دے جب غزوہِ بدر کا موقع تھا تو کہا گیا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو استجیبوا للہ وللرسول ازا دعاکم لما یخییکم اللہ اور رسول کی پکار پر لبائک کہا کرو جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے معلوم ہوا اس پکار پر لبائک نہ کہو گے تو وَالَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے پھر نظر نہیں آتا ہے جیسے ابھی وہ چاند بیچ میں ہائل ہو گیا تھا سورج کو گرن لگ گیا وہ نظر اس کی روشنی نظر آنے بند ہو گئی نہیں آ رہی تھی زمین پہ رکاوٹ آ گئی بیچ میں اس طرح اللہ خود ہائل ہو جاتا ہے قرآن اور اس شخص کے درمیان اب کیسے نظر آئے گا کیسے سمجھائے گی یہ سزا نقد ہے یہ پہلی پہلی سزا یہ ہے اور آخری سزا پھر یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ مور لگا کے بالکل راندہ درگاہ کر کے اور پھر آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے آج مسلمان در حقیقت اس لیے اس گرفت میں آئے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انائج سمجھئے کہ تم بھی دنیا میں اسی طرح غرق ہو گئے ہو جیسے ہندو غرق ہیں تم بھی تمہارے کام بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہندووں کے کام ہیں تمہارے مقاصد مشاغل بھی ویسے ہی ہیں جیسے دنیا کے دیگر اقوام کے مشاغل اور مقاصد اور ترجیحات ہیں تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے تمہاری اور ان کی طرز زندگی میں تمہارے اور ان کی سوچوں میں تمہارے اور ان کی اقدار میں تمہارے اور ان کے فیشنوں اور رواجوں میں رسم و رواج میں وضع میں تم و نصارت و تمدن میں ہنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیج دیئے نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیج دیئے تم نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کر یہ دنیا کی جدید رسم و رواج ان کے اوپر فریفتہ ہو گئے تو اس کی یہ سزا اس لیے ہے کہ واپس پلٹ آؤ لوٹ آؤ تمہیں تمہارا رب آواز دے رہا ہے وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اگر لوٹ آؤگے اسی میں تمہاری زندگی ہے پلٹ آؤگے اللہ تمہاری ساتھ ہو جائے تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم کوئی مودی اس کا باپ تمہارا بال بھنکا نہیں کر سکتا اور اگر تم اللہ کی طرف نہ پلٹے تو پھر یہ ہے کہ اب اسے کیا کہیں چوہ کی موت مارے جاؤگے پھر جلت اور رسوائی کے ساتھ بے شک ایٹمی طاقت ہو چوہ نہیں کر سکو گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم چون بھی نہیں کر پا رہے بول نہیں سکتے باقی دنیا میں پھر کوئی شور اٹھے گا مسلمان چون نہیں کر رہے ہیں اندوستان کے خلاف کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار نہ کہنے کے لیے تیار در کے مارے ٹانگیں کام پر رہی ہیں یہ ہے اللہ کی بڑی سزا کہ دل اتنا کمزور ہو جائے خوف اتنا تاری ہو جائے وہن اس طرح گھیر لے آدمی بات کرنے جو گا بھی نہ رہے سچی بات کہہ بھی نہ سکیں تو اس کیفیت سے نکلنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ توبہ کر کے اس اصل جس کے لیے کہ اللہ تعالی نے تمہیں کھڑا کیا اس پر کھڑے ہو جاؤ اب اس توبہ کا مطلب کیا ہے پلٹنے کا مطلب کیا ہے میں کہہ سکتا ہوں میں نمازیں پڑھتا ہوں کہہ سکتا ہوں کہ میں باقی بھی دین کے حکامات پر عمل کرتا ہوں لیکن پھر یہ کیا مطلب ہے جو صرف ظالموں ان کو لپیٹ میں نہیں لے گا شراب بھی تو رگڑے جائیں گے جواری تو مارے جائیں گے جھوٹے فریبی مکار وہ رگڑے میں آئیں گے لیکن یہ حاجی کاضی نمازی بھی نہیں بچیں گے کیوں یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے یہ اس سے اوپر کا اجتماعی معاملہ ہے جب اجتماعی جرم ہوتا ہے تو اجتماعی جرم کی سزا پھر سب پر آتی ہے اور اکٹھی آتی ہے فطرت افراد سے اگماز بھی کر لیتی ہے کسی آدمی کا اکیلے آدمی کا کوئی گناہ ہو اللہ درگزر بھی کر دیتے ہیں آخرت پر مؤخر بھی کر دیتے ہیں نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف اجتماعی جرم ہو قوم کی سزا ایک ذمہ داری تھی وہ اس نے ادا نہیں کی اس کی سزا نقد ہے دنیا میں ہے پھر دوائیں نہیں سنی جاتی انفرادی دوا قبول ہو جائے گی آپ قوم کے حق میں دوا کریں نہیں قبول ہوگی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دوائیں کریں پاکستان کی حفاظت فرما نہیں ہوگی اور یہ حدیث میں آیا ہے اگر تم عمر بالمعروف اور نین المنکر نہیں کروگے تو پھر یہ ہے کہ نہ تمہاری دوائیں سنی جائیں گی نہ تمہیں پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے کوئی تمہاری مدد نہیں ہوگی تو بہرحال اس توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا مشن پہچانے ہیں اللہ نے ہمیں امت کیوں بنایا امت با مقصد لوگوں کے گروہ کو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں امت اس لیے بنایا تاکہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور یہ زبانی کلامی نہ پہنچائیں اس پیغام پر عمل کر کے دکھائیں ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات میں کوشش کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی کرنے والا بنے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی نظام ناروں کی حد تک ریاست مدینہ نہ ہو وہ واقعیتاً ان اصولوں پر ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصولوں پر مدینہ کی وہ ریاست بنائی تھی اسے ریاست مدینہ کہنا ہی غلط ہے وہ تو پورے عرب کی ریاست تھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو پورا عرب ایک ریاست ہے ایک حکومت کے تابعے ہیں وہ صرف مدینہ کی ریاست تو نہیں ہے اس میں آپ کے جناب یہ سارے علاقے شامل ہیں بلکہ حضرت عمر کے دور کے آتے تک یہ یروشلم صاحب بھی شامل ہو گئے تھے جن کو آج ہم تسلیم کرنے کے درپے ہیں وہ بھی اس ریاست کے تابعے تھے خیبر ویبر بہت پہلے فتح ہو گئے تھے ان کو ریاست مدینہ کے ساتھ جو ہے وہ میسا کے مدینے ہی یاد آتے ہیں لیکن یہ کہ یہ تو سارے مفتو ہو چکے ہوئے تھے اور اللہ کا حکم نافذ ہو چکا تھا یابدونانی لا یشرکون بی شیعہ اس شان سے نافذ ہو چکا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی ہو رہی تھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے جا رہا تھا یہ ریاست مدینہ ایسا ایک ملک قائم کر کے دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا نمونہ تب ابلاغ کا حق داؤگا ویسے زبانی کلامی باتیں کرنے سے امت کی سطح کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوتا وہ میرا ذاتی حق ادا ہو سکتا ہے اگر اللہ قبول کرے یہ معذرتن الہ ربکم کے درجے میں ہوگا امت کی سطح کا حق تو تب ادا ہوگا جب انفرادی اور اجتماعی سطح پر دین قائم کر کے دنیا کو دکھایا جائے یہ ہے وہ دین جو محمد الرسول اللہ لے کے آئے تھے اس کے اوپر جو مختلف جو الزامات ہیں جو داغ ہیں جو دبے ہیں وہ لوگوں کے پرپیگنڈے اصل یہ ہے یہ دیکھو ہم کر کے تمہیں دکھا رہے ہیں تب وہ حجت قائم ہوگی دنیا کے اوپر تب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوگی وگر نہ یہی حالت رہے گی اور اسی طرح جو ہے وہ پٹتے رہیں گے جب تک کہ توبہ نہیں کرتے اور بالاخر آخر تو کر نہیں ہے ماریں کھا کھا کے آخر پلٹ کے آنے ہی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دوا کی تھی میری امت پر عذاب استیحال نہ لانا سارے ہی ختم ہو جائیں یہ نہ ہو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چھوٹا عذاب بھی نہیں آئے گا وہ عذاب وَلَنُوزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدِنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ الْعَالَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ چھوٹا عذاب اسی لئے آتا ہے تاکہ پلٹ آؤ واپس آجاؤ لوٹ آؤ اور جب لوٹنے والے لوٹ آئیں گے اللہ کی مدد بھی شاملی آئے ہو جائے گی اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو دوبارہ اتار دیں گے تمہاری مدد کے لئے اتاریں گے فرشتے اتاریں گے لیکن یہ کہ لوٹ کے آنے والوں کے لئے یہ جو اس وقت گڑ مڈ ہیں کچھے پکے اچھے برے سارے جو مکس ہیں ایسے مسلمانوں کی اللہ مدد نہیں کیا کرتا ہے یہ اللہ کی سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہلے نکھیڑتا ہے اور جب نکھیڑا ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے یہ جوٹے اور سچے جب تک نکھڑ نہ جائیں تب تک اللہ کی مدد نہیں آتی تو بہرحال وہ نکھیڑے کا دور آ گیا ہے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جانکنا چاہئے میں اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں اپنے کام بھی کرتا ہوں اللہ کے لئے بس میرے ذمہ نمازیں اور روزے ہی نہیں ہیں میرے ذمہ یہ بھی ہے میں ایک مشن سے وابستا ہوں اللہ کا دین ہے میرے پاس اللہ کا پیغام ہے میرے پاس اللہ کی کتاب ہے میرے پاس یہ میرے اوپر کرز ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں اسے اس تک لے کے جاؤں اس کے بغیر یہ سمجھ لے آدمی کہ میں اس سے دائیں بائیں سے ہو کر جنت چلا جاؤں گا یہ اس کا دھوکہ ہے فریب ہے اور مجھے عزت مل جائے گی یہ بھی دھوکہ اور فریب ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہمارے دلوں کے اوپر اگر کوئی میل کچھ ایل ہے کوئی زنگ آیا ہے اسے صاف کرے تاکہ ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو کہ ہماری اصل ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جن کو ہم ادا کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا راضی ہوگا اور ہماری مدد کرے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنائے کہ ہمیں سمجھ آئے ہم دوسروں کو سمجھائیں اور لوگوں تک یہ بات لے جائیں توبہ ہی میں ہماری نجات ہے اور جس روش پہ چل رہے ہیں اس میں ہماری تباہی ہے بربادی ہے آثار ظاہر ہو چکے ہوئے ہیں سب کے سامنے آ چکے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں پلٹنے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولی حضا و استفراللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ